خبر مدھپردیش کے گوالیر سے ہے جہاں پر یونیورسٹی تھانک شیطرک کے گوبند پوری استث سلبر اسٹریڈ میں دیر رات دو یپکونی ایک ڈاکٹر پر فائرنگ کر دی ہے گولی لگنے سے ڈاکٹر غیل ہو گیا ہے اس بیچ ڈاکٹر اور بدماشوں کے بیچ میں ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے لیکن بدماش ڈاکٹر پر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے ہیں بہن پولیس آس پاس لگے سی سی ٹی بی کیمرے بھی خگال رہی ہے اور آروپیوں کی تلاش کر رہی ہے بتا دے کہ ہومیوپیتھ ڈاکٹر راجز گوبتہ بیشو بدھیالے علاقے کے سلبر اسٹریٹ کے فلیٹ آٹھ سو تین میں سب پریبار رہتے ہیں ان کی پتنی اور ہومیوپیتھ چکت سکت بھی ہیں بھی رات دس بجے گھر میں ٹی بی دیکھ رہے تھے تب ہی ان کی ڈور بیل بجی گیٹ کھولتے ہی باہر کھڑے دونوں یککوں کے ساتھ میں ڈاکٹر گوبتہ کی ہاتھا پائی ہوئی اور ایک بدماش نے ڈاکٹر گوبتہ پر فائرنگ کر دی گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی پولیس کے ادھکاری اور ایف ایس ایل کے ٹیم بھی موقع پر پہنچی ہے ایڈیشنل ایس پی راجیس دنڈو تیا نے بطایا ہے کہ سی سی ٹی بی پھوٹیز کے ادھار پر بدماشوں کی شناخت کی جا رہی ہے اینٹری نہیں کی ہے کہ کون لوگ ہیں یہ اور گارڈ نے اینٹری نہیں کی ہے اس کے لیے بھی اسے پوچھتاش کی جا رہی ہے دوسرا ان کا کیا ریلیشن تھا انہا کسی پر شنکہ نہیں ہے کہیں کوئی اور دوسری گارداد کو انجام دینے آ رہے تھے یا یہ ساری چیزیں ابھی انویسٹیگیشن کا فشہ ہے فلال کیس ریشٹرڈ ہو گیا ہے سی سی ٹی پوٹیج کو دیکھا جا رہا ہے کچھ سی سی ٹی پوٹیج ملے ہیں جس میں مو باندھے آروپی دکھائی دے رہے ہیں تو ان کو بھی آئیڈنٹیفائیڈ کیے جا رہا ہے کریم رانچ کی ٹیویں لگے ہوئی ہیں اور سی ایس پی یونیورسیٹی کے نیترکت میں ایک ٹیم اسپیشل گھٹت